زبور 38 اے خداوند اپنے کہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غزب میں مجھے تنبی نہ کر کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تیرے کہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہائیت بھاری ہے میری ہماکت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے وہ سڑ گئے ہیں میں پردرد اور بہت جھکا ہوا ہوں میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں میں نحیف اور نہائیت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا اے خداوند میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں میرا دل دھڑکتا ہے میری طاقت گھٹی جاتی ہے میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں اور میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے اور دن بھر مکرو فریب کے منصوبے بانتھتے ہیں پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں میں گونگے کی مانند مو نہیں کھولتا بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے مو میں ملامت کی باتیں نہیں کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے اے خداوند میرے خدا تو جواب دے گا کیونکہ میں نے کہا کہ کہیں وہ مجھ پر شادی آنا نہ بجائیں جب میرا پاؤں فسلتا ہے تو وہ میرے خلاف تکبر کرتے ہیں کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمغین رہوں گا لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو اے خداوند اے میری نجات میری مدد کے لیے جلدی کر موسیقی موسیقی